فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفات کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ لیفٹنین جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کیس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کاروائی کرتی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواد و زوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کی حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ثبوت اور شوایط کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے عامال کا جواب دے ہونا پڑتا ہے جاری شدہ خود اعتصابی کا عمل